دوستو آج کی مووی زومبی اپوکلپس پر بیسٹ ایک اور اور مووی ہونے والی ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تو چلیے ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے آپ کو اس مووی کی کہانی سنا دیتے ہیں مووی کی شروعات میں ہمیں جان اور اس کی وائف کرن کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر جان ابھی ابھی آفیس سے گھر آیا ہوتا ہے اور یہ دونوں ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی جان اپنے بیوی کرن سے بات بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن کرن اس سے بات نہیں کرتی تو جان ناراض ہوکے اپنے بیڈروم میں جا رہا ہوتا ہے تب کرن اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن جان اس کی بات کو اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلے دن جان تیار ہو کر اپنے آفیس کے لئے جا رہا ہوتا ہے اور وہ باتروم میں آتا ہے تب باتروم میں جان کو بہت ہی سٹرونگ ایمپیکٹ فیل ہونے لگتا ہے اور جب وہ میرر کے اندر دیکھتا ہے تو اس کے سیلنگ میں ایک بڑا سا ہول ہو گیا ہوتا ہے اور جب جان اس ہول کے باہر دیکھتا ہے تو اس کو وہاں پر کئی سارے فلائٹڈ جیت دیکھتے ہیں اب یہ دیکھ کر وہ شوق ہو جاتا ہے اور اپنے اپارٹمنٹ سے بہار آتر دیکھنے لگتا ہے تب جان دیکھتا ہے کہ سامنے والے اپارٹمنٹ میں ایک پلین کریش ہو گیا ہے تب یہ پیچھے کھڑا آدمی بولتا ہے کہ یہ بلکل 9-11 کی طرح لگ رہا ہے لیکن جان کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا اور تب ہی جان کو سٹریٹ پر کچھ عجیب نظر آتا ہے جس کو ڈر کر جان واپس سے پڑا پڑ اپنے اپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے اب جان کرن سے بتاتا ہے کہ نیچے لوگ ایک دوسرے کو مار کٹ کے کھا رہے ہیں تب کرن کے ونڈو سے نیچے دیکھنے پر اسے یہ نظر آتا ہے کہ دو لوگ ایک آدمی کے اوپر حملہ کر کے اس کو بری طرح مار کٹ رہے ہیں اور اس کو بائٹ کر کے اس کا کھون پی رہے ہیں اب یہ سارا ایکسپیرینس ان دونوں کے لیے بہت ہی عجیب اور بہت ہی نیا تھا اور کبھی ان کے اوپر ایسی سچویشن آئے گی انہوں نے سوچا نہیں تھا لیکن پھر بیابی نے اس سچویشن میں سروائف کر کے یہاں سے کسی بھی طرح اپنے جان کو بچانا تھا اور اسی لیے یہ لوگ سوچنے لگتے ہیں اور پلان کرنے لگتے ہیں کہ کس طرح یہاں سے نکلا جائے اب یہ دونوں فٹا فٹ لسٹ بنانے لگتے ہیں کہ ان کو سروائف کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہئے اب اس سچویشن میں سروائف کرنے کے لیے ان دونوں کے پاس ہی کھانے پینے کا زیادہ سامان نہیں ہوتا تب یہ لوگ پلان بناتے ہیں یہاں سے کچھ سامان چوری کر کے لے کر آئیں گے اب پلان کی اکورنگ پہلے جان جائے گا اور اس کے بعد کرن جائے گی اب پہلے جان جا کر اپنے پاس والے اپارٹمنڈ سے کچھ چیزیں چورا کر لے آتا ہے جس میں کچھ ضرورت کا سامان ہوتا ہے اس کے بعد کرن کی باری ہوتی ہے اور کرن بھی اپنے ساتھ کچھ بیئر کی بوٹلز اور کچھ ضرورت کا سامان لے کر آتی ہے ساتھی وہ جان کو پتاتی ہے کہ وہاں پر ایک ٹی وی پڑا ہوا ہے وہ جا کر لے کر آؤ اب جان اس ٹی وی کو لے کر آتا ہے اور یہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھ کر نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تب نیوز میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ ان کو انفیکٹیڈ لوگوں سے کنٹیک نہیں کرنا ہے اور ساتھ ہی انہیں اپنے ڈور پر ایک کروس مارک لگانا ہے جس سے لوگوں کو یہ پتا چلے جس سے ریسکیو ٹیوم کو یہ پتا چلے کہ یہاں پر نارمل انسان رہتے ہیں اگلے دن جب جان نین سے جاگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کیارن ابھی ابھی کچھ سامان اکھٹا کر کے لے کر آئی ہے اور کیارن اس سیچویشن کو بہت ہی لائٹلی لے رہی ہوتی ہے تب جان کیارن سے کہنے لگتا ہے کہ اگر ہم پہ ہٹیک ہوگا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تب کیارن کہتی کہ اس سیچویشن میں ہم صرف ڈیفینس ہی کر سکتے ہیں اب یہ دونوں اپنے ڈیفینس کے لئے کئی سارے ہتھیار اکھٹا کر کے پلان کرنے لگتے ہیں تب ہی کچھ دیر بعد کیارن کو اپنے دروازے پر کسی کی ہونے کی آواز سنائے دیتی ہے اب یہ آواز سن کے یہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ریسکیو ٹیو میں انہیں بچانے آگئی ہے لیکن جب یہ دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک انفیکٹیڈ پرسن ہوتی ہے جو ان کو بائٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کو دیکھ کر ان دونوں کی گانڈ پھٹ جاتی ہے اور یہ فڑا پڑ اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں اس کے بعد جان کیارن سے کہتا ہے کہ میرا سگریٹ پینے کا من ہو رہا ہے تب کیارن اسے ایک سگریٹ دیتی ہے اس پر جان کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے تب کیارن اسے ڈرگز دیتی ہے اور یہ دونوں ہی ڈرگز پھوکنے لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی کیارن جان کو ایک گن دکھاتی ہے جو کہ کیارن کو اس کے موم نے دی تھی اب اگلے دن جب کیارن نین سے جاکتی ہے تو اس کو گن شوٹ کی آواز آتی ہے جس کو سن کے کیارن پٹا پٹ کچھن کے اندر آتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ جان اس کے گن سے کھیل رہا ہے ساتھی جان نے اس گن سے ایک پاڈ بھی شوٹ کر دیا ہوتا ہے جو کیارن کو اس کے موم نے دیا تھا اب یہ دیکھ کر کیارن بہت زیادہ گھصا ہو جاتی ہے اور وہ اس سے گن لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد یہ دونوں واپس سے اپنے روٹنگ میں لگ جاتے ہیں جہاں پر یہ دونوں اپنے ڈیفینس کو مضبوط کرنے کے لئے ڈیلی پریکٹس کرتے ہیں تب یہ ان کو اپنے ڈور پر کسی کی ہونے کی آواز آتی ہے اور جب یہ لوگ جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کے پوڑوسی ایملی اور لیا ہوتے ہیں اور وہ دونوں ہی ان کے گھر کے اندر آنا چاہ رہے تھے پر کیارن اس کے لئے منع کر رہے ہوتی ہے لیکن جان ان کا ویلکم کرتا ہے اور ان کو گھر کے اندر لے لیتا ہے یہاں پر لیو بتاتا ہے کہ کیسے وہ دونوں لانڈری روم میں فز گئے تھے اور جب انہوں نے وہاں سے باہر نکل کر دیکھا تو ان کے اپارٹمنٹ میں انفیکٹڈ لوگ گز گئے تھے اور بڑے ہیں مشکل سے یہ دونوں وہاں سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور جب انہوں نے جان کے اپارٹمنٹ کے باہر وہ ٹوٹے ہوئے برتن دیکھے تو اس برتن کو دیکھ کر یہ دونوں سمجھ گئے کہ اندر جان اور کیارن ابھی بھی زندہ ہے اور اسی لئے وہ ان سے مدد مانگنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں اب یہ بتانے کے بعد لیو اور ایمیلی ان سے بہت ہی پولائٹلی کھانا مانگنے لگتے ہیں جس پر کیارن بہت ہی آسانی سے مانت ہو جاتی ہے لیکن کچن کے اندر جانے کے بعد وہ جان کے ساتھ بحث کرنے لگتی ہے یہاں پر لیوینگ روم میں بیٹھے لیو اور ایمیلی بھی کیارن کے بارے میں بات کر رہے تھے جہاں پر ایمیلی بتاتی ہے کہ کیارن کے ابوشن کے بعد وہ پوری طرح پاگل ہو گئی ہے اور ان کے باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں لیڈیز ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی اب رات کو جب یہ سب لوگ ایک ساتھ دنر کر رہے ہوتے ہیں تب ایمیلی اور لیو ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسا سیم ٹی وی ہے جیسا تمہارے روم میں اور یہ دیکھ کر کیارن اور جان بہت ہی اکپٹ فیل کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹی وی انہوں نے ایمیلی اور لیو کے روم سے ہی چورایا ہوتا ہے پھر اس کے بعد لیو اور ایمیلی ان سے ہی سونے کی جگہ پوچھتے ہیں تب کیارن ان سے بتاتی ہے کہ تمہیں یہیں پر فرش پر سونا پڑے گا اور وہ بیچارے اس کے لئے مان بھی جاتے ہیں لیکن کیارن کا تو ایمیلی کے ساتھ چھتیس کا آکڑا تھا تب وہ رات کو جان کے ساتھ کان کرتے ہوئے زور زور سے آوازیں نکالنے لگتی ہے اور ایسا پریٹنڈ کرنے لگتی ہے اب اگلے دن یہ سارے لوگ جب کچن میں آتے تب کیارن ایمیلی اور اس کے ہزمین کو کچن ساف کرنے کے لئے کہتی ہے اب یہ سن کے ایمیلی کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اپنے ہزمین لیو کو ان دونوں کو مارنے کے لئے کہتی ہے اب ادھر کیارن اور جان سوفی فرس ہو جاتے تب ہی لیو اور ایمیلی ان کے اوپر حملہ کرنے کے لئے ان کے پاس آ رہے ہوتے لیکن ان کا یہ پلان یہی پر فیل ہو جاتا ہے کیونکہ کیارن نین سے جاگ جاتی ہے اب لیو اور ایمیلی کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیارن ان کے پلان کے بارے میں جانتی ہے تب کیارن ان کے لئے کافی بنا کر اس کے اندر زہر ملا کر ان کو دے دیتی ہے اور وہ دونوں ہی کافی پی کر مر جاتے ہیں اب ان کو مارنے کے بعد جان اور کیارن دونوں کو ہی گلتی فیل ہونے لگتا ہے جس کے بعد وہ دونوں ہی ڈرکس لیتے ہیں اور تب ہی انہیں عجیب سی آواز آنے لگتی ہے اور جب وہ واپس آ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر انہیں لیو زندہ دیکھتا ہے اور لیو اب ایک انفیکٹڈ پرسن بن چکا تھا جس کے بعد کیارن لیو کو شوٹ کر دیتی ہے اور اس کے بیوی کو بھی شوٹ کر کے یہ دونوں ڈیڈ باڈیز گھر کے باہر پھیک دیتے ہیں اس کے بعد واپس سے جان اور کیارن روم کے اندر آ کر ڈرکس لے کر سو جاتے ہیں لیکن تب ہی یہاں پر رسکیو ٹیوم آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو مس کر دیتے ہیں کیونکہ یہ دونوں سو چکے تھے اور یہ دونوں اپنے ہاتھوں سے یہاں سے نکلنے کا موقع گوا دیتے ہیں اب اگلے دن یہ دونوں بات ٹب میں ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کیارن جان سے کہتی ہے کہ وہ ایک بیبی کو اڈیپ کرنا چاہتی ہے اس پر جان بہت ہی سوچنے کے بعد اس کی بات مان جاتا ہے اسی رات کو جان کیارن کو ایک انڈور ڈیٹ پر لے جاتا ہے جہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے سے سٹینجر ہونے کا پریٹین کر رہے ہوتے ہیں اب ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹ انجوائی کرنے کے بعد یہ دونوں واپس سے انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی ان کے دور پر کسی کے ہونے کی آواز آتی ہے اور اس بار کیارن دروازہ کھولنے کے لیے جاتی ہے اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے اس کے گھر کے اندر تین لوگ گھج جاتے ہیں یہ تینوں ہی لوگ چور ہوتے ہیں اور وہ ان سے پیسے اور مہنگے مہنگے چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اب ان کے پاس کوئی بھی مہنگی چیز نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کا لیڈر اپنے آدمیوں سے جان کو مارنے کے لیے کہتا ہے اور کیارن کو اسیلڈ کرنے کے لیے کہتا ہے اب ان آدمیوں میں سے ایک آدمی کیارن کو پکڑ کے اپنے ساتھ روم میں لے جاتا ہے اور وہ اس کو اسیلڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب کیرن اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اس کے ناک کو زخمی کر دیتی ہے اور اس کو جان سے مار دیتی ہے تب ہی اس آدمی کے آواز سن کر باقی کے دو آدمی وہاں پر آتے ہیں اور وہ کیرن پر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر جان آتا ہے اور وہ ان دونوں آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے جس کے بعد واپس سے جان اور کیرن ان تینوں کے لاشوں کو بھی گھر سے باہر پھیک دیتے ہیں اب اسی رات انہیں چوپرز کی آواز آتی ہے لیکن رسکیو ٹیوم انہیں دیکھ نہیں پاتی اور وہ واپس سے گھر کے اندر فج جاتے ہیں اب اس کے بعد یہ دونوں پلان کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی طرح انفیکٹڈ لوگوں کے بیچ سے بھاگ کر یہاں سے نکل جائے گے اب اگلے دن یہ دونوں اپنے پلان کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن جتنے تیزی سے یہ لوگ باہر جاتے ہیں اتنے ہی تیزی سے واپس اپنے گھر کے اندر آ جاتے ہیں کیونکہ باہر بہت سارے انفیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کے بیچ سے نکلنا لگ بگ impossible ہوتا ہے لیکن اسی بیچ کیرن کے پیر پہ ایک انفیکٹڈ آدمی نے کٹ لیا ہوتا ہے اب اس کی وجہ سے کیرن دھیرے دھیرے انفیکٹڈ ہونے والی ہوتی ہے اب اس بات کو لے کر کیرن بہت زیادہ چنتیت ہو جاتی ہے اور وہ ہاں سے جانے کی بات کر دیتی ہے اور وہ جان سے کہنے لگتے ہیں کہ یا تو تم مجھے شوٹ کرو یا پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی اس کے بعد جان اس کو اپنا خون دیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم میرا خون پی لو کچھ دیر کے لیے تم شانت رہو گی اور جان کے بہت زیادہ فورس کرنے پر وہ اس کا خون پی لیتی ہے اور کچھ دیر کے لیے اسے اچھا محسوس ہونے لگتا ہے اب وینڈوز سے باہر دیکھنے پر ان دونوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید اس شہر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں بچائے اب اسی کے ساتھ جان اپنے بیوی کو اپنے سارے پلانز بتانے لگتا ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے ریسکیو ٹیم یہاں پر آئے گی لیکن اس سے پہلے جان اسے کہتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا اور وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے اور موت بھی آئی تو وہ اس کا ساتھ ضرور دے گا جس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے لاسٹ نائٹ انجوائ کرنے لگتے ہیں اور صبح جب جان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بیٹ پر اکیلا پاتا ہے اور وہاں پر ایک لیٹر بھی ہوتا ہے جو کہ کیرن نے اس کے لئے چھوڑا ہوتا ہے جس میں کیرن نے لکھا ہوتا ہے کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے اور وہ اپنے ہزمنٹ کو بچانے کے لئے یہاں سے جا چکی ہے کیونکہ اس کا انفیکشن بہت زیادہ بڑھ رہا تھا اس لئے وہ اپنے ہزمنٹ کی جان کو بچانے کے لئے یہاں سے جا چکی ہے اور اس میں کیرن نے لکھا ہوتا ہے کہ وہ ابھی نرسری میں ہے اب جان آ کر نرسری کے اندر دیکھتا ہے تو وہاں پر کیرن دنزیر سے بندی ہوئے ہوتی ہے اب کیونکہ کیرن پوری طرح انفیکٹیڈ ہو چکی تھی تو اس کو مارنے کے علاوہ جان کے پاس کوئی بھی اور چارہ نہیں ہوتا لیکن جب جان کیرن کے آنکھوں میں دیکھتا ہے تو وہ اس کے آنکھوں میں اپنے لئے ابھی بھی پیار محسوس کرتا ہے لیکن پھر بھی جان اس کو شوٹ کرنے والا ہوتا ہے تب ہی ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ ان کے دروازے پر ریسکیو ٹیم آ گئی ہے اور جب ریسکیو ٹیم ان کو دھونٹے ہوئے نرسری کے اندر آتی ہے تب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جان اور کیرن دونوں ہی انفیکٹیڈ ہو کر چین سے بندے ہوئے ہیں اور یہاں پر جان نے اپنے وائف کو شوٹ نہیں کیا اپنے وائف کو مارنے سے بہتر جان نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ختم کرنا بہتر سمجھا کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اب یہ سچوشن دیکھ کر کمانڈر کہتے ہیں کہ یہ یہی تو پیار ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے